فاٹو پہ ہے آپ کی ہوسٹ صرف سنے گی آپ لوگ خود سوال کریں خود جواب دیں مجھے سوال اپنا سوال کریں آپ کیا لکھا ہے آپ کے لئے سوال پہلا سوال یہ ہے جی کہ کام میں پہلی پیمنٹ کتنے ملی تھی پانچ سو روپے جی مجھے دراد ہو گیا ایک مہینے کی پیمنٹ اور اس پیمنٹ سے کیا کیا چلیں میں آگئی سوال کیا کیا اس پیمنٹ سے بڑی عیاشی کیجئے اس زمانے میں پانچ سو روپے بڑے پیسے ہوتے ہیں پانچ سو روپے بڑے دوستوں پہ خرچ کیے اپنی مدر کو دیے جا کے اس میں سے دو سو شاید ان کو دیا اور سو روپے آپ نے فادر کو دیا اور باقی دو سو جو تھا وہ شاید اب مجھے اگزیکٹ لی یاد نہیں ہے وہ بہت خوشی میں کچھ مانگوا آ کے کھا لیا سب گائن بھائی اور وہ پانچ سو ختم ہو گیا اچھا علی تم نے یہ کام کیا کے نہیں جو پہلی سیلری ملی امی کو کچھ دیا ابو کو کچھ دیا جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں علی نے یہ کیا کے نہیں میرا خیال تو یہی ہے مجھے بہت پہلے مجھے تو یاد بھی نہیں میری پہلی پیج ہوتی وہ پانچ ہزار تھی میں نے فیصل رحمان صاحب کو اسسٹ کیا تھا وہ ایک سیریز کر رہے تھے ایک چینل کے لیے تو اس میں ان کو اسسٹ کیا تھا انہوں نے پانچ ہزار روپے دیا تھا پھر کیا کیا تھا خود ہی کھا گیا تھا میں ایسے جھوٹ نہیں بول سکتا میری والدہ کو یاد رہتا ہے کیونکہ اس طرح کا معاملہ ہاں بھی وہ گھڑ جاؤ گے وہ ادھر ہی آ جائے گا کہاں دیا تھا کیسے دیا تھا تو وہ مجھے لگتا ہے میں نے کھا لیا تھا توفہ وفہ اببہ کو دیتے ہو کبھی اپنی کمائی سے توفہ کے معاملے میں تو بہت کھلا دل ہے میرا توفہ کے معاملے میں سالگراؤں پہ پادرز ڈے پہ جو جو بھی اس طرح کی کیا پتن ہے ان کو کیا پتن ہے توفہ میں سب سے مزے کی بات یہ ہے میرے والد صاحب کی کہ پتہ نہیں یہ بولنا بھی چاہیے کیونکہ ایک بجے کے بعد ہم نے جانا بھی ہے یہاں سے لیکن اگر آپ ان سے کہیں گے کہ پاپا میں نے بڑا اچھا جوتا دیکھا ہے آپ کے لئے تو وہ ہمیں آپ کے لئے خرید ہو نی نی یار میرے پاس ہے کسم سے کون سے رنگ کا ہے بلاک میں ہے نہیں بلاک تو ہے براؤن میں لے لوں نہیں براؤن بھی ہے اچھا پاپا میں آپ کے لئے شلوار یار شلوار کمیز تو بہت ہے اچھا سوٹ لے لیں آپ کے بعد سوٹ اچھا ہے کوئی اگر نیا یار سوٹ تو جا کے دیکھنا پڑے گا تو چل پڑے اچھا پھر جو لا کے دے دوں گا تو پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کم و بیش ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یاری چینج کروالو سائز کا کوئی مسئلہ ہو اچھا لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لئے کوئی توفہ خریدنا کیونکہ میں اچھلی یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پیسے نہ خرچ ہوں جس کی وجہ سے میں آوائیڈ کروں بابتہ میں یہ کہتا ہوں کہ چھوڑو یار اب مطلب کیا ہے مسائے ہیں میرے پاس چھوڑ دو کیا ضرورت ہے بٹ اس معاملے میں یہ بہت سپورٹیو ہے پہلی گاڑی خریدی تو کیا جب آپ نے بتایا ہوتا ہے نا گھر میں ٹھائی آتی ہے نہیں میں پہلی گاڑی خریدنے کے بعد میں ائرپورٹ گیا پاپا کو لینے کے لئے فلائٹ سے یہ لاہوڈ سے آ رہے تھے تو جب آ رہے تھے تو میں بہت نموز ہوا باتا کہ پتہ نہیں اچھی لگے گی نہیں اچھی لگے گی سمجھ میں آئے گی کہ نہیں لیکن بیٹھ کر اچھا بیٹھ کر اچھا بیٹھ کر پاپا میری تعریف کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں آیا شاید وہ میری پروگریشن کی جو ایک ریزن ہے یا زیادہ محنت کرنے کی ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ایکٹنگ میں بھی بہت کنجوسی رہی ہے شاید جتنے بھی میں نے سیریلز کی ہیں تین سے چار دفعہ آج تک کہا ہو کہ وہ اچھا کام کیا تھا وہ بھی سین اچھا کیا تھا دیکھیں آپ میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں مجھے کبھی اپنا آپ اچھا نہیں لگا تو میں کیسے اس کو کہہ دوں کہ تم بڑے امیزنگ ہو تم بڑے شاندار ہو نہیں میں نہیں کہہ سکتا مجھے جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے میں اس کو کہتا ہوں یار اس میں تم نے بہتر کام مطلب اگر آپ نے تعریف کر دی تو وہ بہترین ہوگی ہاں مطلب اچھا کام جس کی تاریف کر دیں وہ میری نظر میں یوں اسکلیٹ کر کے اوپر آ جاتے کہ وہ تریز کی تو تاریف کر دیں کیونکہ میں دیکھیں میں مطلب ابھی میں احمد علی کی تعریف کرتا ہوں کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی امیزنگ امیزنگ مطلب اس نے مجھے ہلا کے رکھ دی جو ابھی نئے لڑکے آپ کو کیا بات علی جو ہے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس احمد once again i called you but میں پھر کہنا چاہوں گا میں نے بھی احمد کو بہت دفعہ میسیج کی امیزنگ i'm so glad اور میں تمہارے لیے بڑا دعا گو ہوں کہ اب تمہیں بہت سیلیکٹیو ہونا پڑے گا بائی دوی اب تم وہ للو پنجو رول نہیں کر سکتے مرنٹین کرنے کے لیے یہ والی تو مطلب جب آپ اچھا کام کسی کا دیکھتے ہیں تو پھر آپ سے رکا نہیں جاتا ہم تو وہ ہیں جو نمبر ڈھونڈ کے فون کرتے ہیں یار یہ تعریف بہت ضروری ہے یہ کرنی پڑے گی یہ کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا تو سچی بات یہ ہے کہ میں اس کے کام میں ہمیشہ تنقید زیادہ کرتا ہوں تاکہ اور بہتر کرتا جائے تاکہ بہتر کرے جی فرنکلی سپیکنگ یہاں پہ بھی میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو تم نے یہ غلط کیا ہوا ہے یہ غلط کیا ہوا ہے بہت کامپیٹیشن کا دور ہے میرے ساتھ نہ تم کمپیر کرو میں کسی اور لیگ میں ہوں میں باپ کا رول کر رہا ہوں مجھے بھی فٹنیس کی ضرورت ہے لیکن تمہیں مجھ سے بہت زیادہ فٹنیس کی ضرورت ہے تو وہ سچی بات ہے وہ بتانی چاہیے انسیڈ آف دیس کے باپ فٹنیس کی فیوچر کیلئے اچھا ہے کمال کر دیا تم نے اس طرح کی نہیں یہ ہوتا ہے جب باپ آتا ہے بلکل بچہ بن جاتا ہے صحیح ہے بچہ بننا تو باپ باپ ہی ہوتا ہے بچہ بچہ اس کو بچہ ہی بننا چاہیے یار مزہ آتا ہے اببہ اممہ کی پریزنس ہوتی ہے تو بہت زندگی کہتے ہیں جنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا ہے جی علی عباس کو اپنی کس عادت کی وجہ سے ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے بہت سی عادتے ہیں ایک منٹ روک جاؤں آپ بولیں گے آپ جواب دیں گے اس کا پیز دیکھیں پیز نہیں نہیں میں بہت آ دیتا ہوں میری دو تین عادتیں ہیں ایک عادت ہے میں بہت لیڈ بیک ہوں بہت لیڈ بیک ہوں جس پر مجھے بہت جسے میرے سے چیزیں سمجھ آتی ہیں آپ کو نہیں نہیں سمجھ تو مجھے جلدی آ جاتی ہے لیکن اگر مجھے سمجھ آگی نہیں تو بستر سے اٹھنے میں میں بہت وقت لگاتا ہوں کامپریانٹ جلدی کر لیتا ہوں دماغ میرا تیز ہے بٹ میں فیزیکلی اس کو کرنے میں میں سوچتا ہوں کہ کر لیتے ہیں کر لیں گے پوستی کہلے نا دیکھئے اصل بات جو ہے وہ نہ یہ بتا سکتا ہے نہ میں بتا سکتا نہیں نہیں اور مجھے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ مجھے غصہ آتا ہے غصے میں میں کچھ بڑھ بڑھ کر دیتا ہوں تو اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہے اچھا خالی گھر میں بڑھ بڑھ کرتے ہو یا سیٹ پہ نہیں گھر میں تو کرتا ہی نہیں ہوں تو کام بڑھ بڑھ گھر میں نہیں میں باہر سیٹ پہ چڑک پہ میں ادھو نہیں سنی اللہ نہ کرے کہ کبھی بھلت جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے آپ اس کی باتوں میں یقین کر رہی ہیں میں نے انہوں نے کیا ہوگی آپ مجھے کتنے سالوں سے جانتی کیا ہوگی آپ اس کی باتوں میں یقین کر رہی ہیں کیا ہے بتایں اس کو خدا اگر میں آپ کو میں آپ کو ضرور بھیجوں گا ضرور بھیجوں گا مجھے بھائی سے منگوانی پڑھیں گی اس کے بچپن کی ویڈیوز اگر آپ اس کے بچپن کی ویڈیوز دیکھ لینا تو آپ کہیں کہ ایک ایسا بچہ ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی بہت تنگ کیا ہے اس نے بچپن میں تنگ سے مراد یہ ہے کہ ٹیبل پہ چڑ گیا ہے وہاں پہ گز گیا ہے ادھر چلا گیا ہے برث ڈے ہو رہی ہے کسی کی تو کےک کے اوپر کھڑا ہو گیا جا کے اور میرے اببہ یعنی اس کے دادا میرے بڑے بھائی اس کے تایا بہت یہ کلوز ہیں اپنے تایا کے بہت کلوز تایا بو کا میں فیورٹ ہوں تو وہ مطلب سب کا سمجھانا کہ گھر میں اس کو بنتی کہتے ہیں اچھا بے چین ہڈی ہے مطلب بے چین ہڈی کہتے ہیں نا بے چین آج بھی آج بھی ہے ویسے مطلب آبی یہ کبھی ادھر جا کے کھڑے ہو جانا ہے کبھی ادھر بیٹ جانا ہے کبھی ادھر یہ طبیعت میں ٹھہرا ہو نہیں ہے اور یہ طبیعت میں چکے ٹھہرا ہو نہیں ہے اس لیے باقی باتیں میں نہیں بتا سکتے تو میں اپنے سوال پہ آ جاتا ہوں میرا سوال یہ ہے جی کہ وسیم عباس کو اگر کسی بات پر رام کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اب یہ یہ جو ہے نا رام کرنے والا طریقہ یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بات پہ رام کرنا ہے تو ہر بات پہ رام کرنے کا کوئی علاقی طریقہ ہوتا ایک منٹ اس کا جواب علی دیں گے ہاں یہ مجھے لگتا ہے ایسے کرنا چاہیے اس کا جواب علی دیں گے یہ رام کرنا مطلب منانا ہے رام کرنا مطلب منانا راضی کرنا کنونس کرنا نہیں پاپا مجھے لگتا ہے ایسے پاپا بڑے سمپل انسان ہے اس معاملے میں لیکن میں اپنی اپنی جو بات بتا دوں کہ پاپا کو رام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاپا کی بات مان بس یہ کیا بات ہے اپنی بات منوانے گا اور پاپا کی بات وہ آپ پہلے ان کی بات مانتے ان کی بات مان کر دو دن کے بعد آپ اپنی بات منوانے گے اس میں بات منوان لیتے ایک آتھ دن کے لیے مان لیتے اس کے بعد اپنی بات منوان لیتے اگر آپ بحث کرتے رہیں گے یعنی اگر آپ اگر آپ پاپا کے ساتھ بحث کریں گے اور میں میری بحث ہو رہی ہے میں کہوں گا یہ لامج جو گولڈن ہے پاپا کہنے گولڈ نہیں ہے گولڈ ہے تم غلط کہہ رہے تو وہ ایک بحث چلتی آگیا تو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی یہ گولڈ ہے میں ایک سکتا ہوں لیکن دو دن بعد آپ کہتے ہیں یہ گولڈن ہے لیکن ہم بھی ایسے ہی تھے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات آپ کو ایک بات ہے آپ وہ جو مزے کی بات ہے ہم سنیں گے چھوٹے سے وقفے کے بات آپ نے کہیں نہیں جانا واسیم عباس صاحب ایک مزے کی بات بتانے سننے کے لئے بہتاب رہی ہے سلامنے کو مجھے کہتے ہیں ہرامانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے ایر وائی کے درامے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تھانک یو